دن ڈوب گیا شام غریبہ نظر آئی دن ڈوب گیا شام غریبہ نظر آئی دن ڈوب گیا شام غریبہ نظر آئی ایک اور قیامت سر میدان نظر آئی ایک اور قیامت سر میدان نظر آئی دن ڈوب گیا شام غریبہ نظر آئی خیموں میں لگی آگ چھنے مکن چادر خیموں میں لگی آگ چھنے مکن چادر نام سے نبی بے سرو ساما نظر آئی نام سے نبی بے سرو ساما نظر آئی دن ڈوب گیا شام غریبہ نظر آئی آدھا نے میرے لال کا جھولا بھی جلایا آدھا نے میرے لال کا جھولا بھی جلایا اس سوگ میں اس سوگ میں ڈوبی ہوئی ایک ماں نظر آئی اس سوگ میں ڈوبی ہوئی ایک ماں نظر آئی بابا کو صدا دیتی رہی ٹھو کر کھا کر کھا کر بابا کو صدا دیتی رہی ٹھو کر کھا کر کھا کر کھا کر کھا کر ایک بچی ایک بچی ادھیرے میں پریشاں نظر آئی ایک بچی ادھیرے میں پریشاں نظر آئی دن ڈوب گیا شاہ میں غریبا نظر آئی زینب نے سکینہ سے کہا اے میری بیٹی کیوں زینب نے سکینہ سے کہا اے میری بیٹی کیوں کر تمہیں لاش شہ زی شاہ نظر آئی کیوں کر تمہیں لاش شہ زی شاہ نظر آئی دن ڈوب گیا شاہ میں غریبا نظر آئی یس یس رب کے مسافر کو لہینوں نے کیا قتل یس رب کے مسافر کو لہینوں نے کیا قتل بے گورو کفل میتے مہمہ نظر آئی بے گورو کفل میتے مہمہ نظر آئی دن ڈوب گیا شاہ میں غریبا نظر آئی بے صدمے سے ہوا زرد روخ سید سجاد صدمے سے ہوا زرد روخ سید سجاد جب لاش پہ درخ پہ حریہ نظر آئی آئی جب لاش پدر خاک پہ حریہ نظر آئی دن ڈوب گیا شاہ میں غریبا نظر آئی رادوں کا یتیموں کی رادوں کی یتیموں کی اتش دیکھ کے حالت رادوں کی یتیموں کی اتش دیکھ کے حالت خود شاہ میں غریبا بھی پریشاہ نظر آئی خود شاہ میں غریبا بھی پریشاہ نظر آئی دن ڈوب گیا شاہ میں غریبا نظر آئی ایک اور دور قیامت سر میدان زر آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والعنت اللہ على آدائهم عجمئین اللہم لعن قتلت الخسین و اولاده و اصحابه عجمئین اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انا قتیل الابراہ ازاداران امام مظلوم آج مصیبتوں کی غم و علم کی وہ شب ہے جس شب میں ہم سب آنسوں کا نظرانہ لے کے خدمت مادر حسین جناب زہرہ میں حاضر ہیں ہم سب گریہ کناہ ہیں اور روحنا بھی چاہیے اس لئے کہ یہ اس کا غم ہے یہ اس کی شہادت کی شام غریباں ہے کہ جس نے خود یہ کہا کہ انا قتیل الابراہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے لیکن یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہمیں معرفت بھی چاہیے یہی وہ راستے ہیں کہ جہاں ہم حسین کی عظمتوں کا اعتراب بھی کریں ہم نے آج زیارت آشورہ کی تلاوت کی اس میں ہم سب نے یہ جملہ پڑھا اللہم جعل محیا محیا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد اے پروردگار ہم سب کی حیات کو محمد وآل محمد کی حیات قرار دینا ہم سب کی موت کو محمد وآل محمد کی موت کی طریقے سے قرار دینا حیات بھی ہو تو آل محمد کے عصوے پہ ہو موت بھی ہو تو آل محمد کے طور اور طریقے کے اعتبار سے اے پروردگار یعنی نہ ہم کو حیات میں آل محمد سے جدا کرنا نہ ہمیں موت میں آل محمد سے جدا کرنا مگر ہم سب یہ جملہ پڑھتے ہیں لیکن ہم کو سوچنا بھی تو پڑے گا یہ آشور کا دن گزرا ہے ہم سب نے اپنی زبان پہ گریے کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا ہے کوئی تکلف نہیں کوئی تعارف نہیں کوئی بناوٹ نہیں خلوص دل کے ساتھ ہم نے خدمت حسین میں یہ دعا کی ہے حسین کو سلام کرنے کے بعد آل رسول کی خدمت میں اور امام حسین کی خدمت میں نظرانہ حقیدت پیش کرنے کے بعد ماتم کرنے کے بعد گریہ کرنے کے بعد جس انداز میں بھی ہم کو عزاداری کا موقع ملا ہم نے عزاداری کر کے امام حسین کی خدمت میں یہ جملہ ادا کیا کہ پروردگار ہم کو آلم محمد کی طریقے سے حیات دینا تو پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم پہچانیں کہ آلم محمد کی حیات تھی تو کیسی تھی ہم پہچانیں کہ آلم محمد کی موت کیسی موت رہی ہے ہے اور جب ہم اس منزل کو تے کر لیں گے تو ہماری حیات بھی آلم محمد کی طریقے سے ہوگی اور ہماری موت بھی آلم محمد کی طریقے سے ہوگی ہم بات آل محمد کی کر رہے ہیں لہٰذا اگر ہم اس سلسلہ حیات کو دیکھیں تو ڈھائی سو سال کی حیات ہے آل محمد کی تمام ائمہ کی اگر حیات کو تمام معصومین کی حیات کو اور اس میں ساٹھ برس ترسٹھ برس پیغمبر اسلام کی حیات ہے یعنی تین سو سال کی حیات ہے کہ جو انسان کے لئے عصوا بنی ہے نمونے عمل بنی ہے ہم کو کسی کی طریقے سے زندگی گزارنی ہو تو ہم اس کی بائیوگرافی پڑھتے ہیں ہم اس کے حالات پڑھتے ہیں کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے تب ہم اسے آئیڈیل بنا کے اس کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں ہم نے آل محمد کی حیات کو کتنا پڑھا ہم آل محمد سے کتنا قریب ہوئے اس تین سو برس کی حیات کو کیا ہم نے متعلیہ کیا کیا ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی حیات کیسی حیات رہی کیا ہم نے دیکھا امیر کاہنات نے کیسی حیات گزاری کیا ہم نے دیکھا کہ اٹھارہ برس کی وہ ضعیفہ دین کے لئے اس نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے آج کی شب معرفت کی شب ہے حسین کے صدقے میں مادر حسین سے مطالبہ کرو آنکھوں میں آنسو ہے سیدہ تمہیں پسند کر رہی ہیں رسول تمہیں دعائیں دے رہے ہیں لہٰذا آج معرفت حاصل کرنے کی شب بھی ہے معرفت کی منزلوں میں قدم رکھا جائے اہلِ بیعت سے مانگا جائے اے اہلِ بیعت ہمیں خود آپ اپنی معرفت عطا کر دیجئے تاکہ ہم زندگی کو اس طریقے سے گزار سکیں جو آپ چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم سے خود صادقِ آلِ محمد بھی یہی چاہتے ہیں دیکھو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا زلط و رسوائی کا سبب نہ بننا تو ہم کو پہچاننا ہوگا کہ یہ امہ یہ معصوم کی حیات جو ہم کو تین سو برس کی آئیڈیل کے طور پر ملی ہے ان کی حیات کیسی حیات ہے ان کی زندگی کیسی زندگی ہے جب ہم حیات کو پہچان لیں اگر ہماری حیات ان کی حیات کے طور طریقے کو اپنا کے گزر جائے تو پھر مان لیجئے کہ ہماری موت کو کوئی آلِ محمد کی موت سے الگ نہیں کر سکتا شرط یہ ہے کہ ہماری حیات آلِ محمد کے حیات کی طریقے سے ہو تو اب آئیے کہاں تلاش کریں کہ ان کی حیات کیسی ہے یہ زیارتنا میں جو ہمیں دیئے گئے ہیں چاہے وہ زیارتِ آشورہ کی شکل میں ہو چاہے وہ زیارتِ اربعین کی شکل میں ہو اور چاہے وہ زیارتِ جامعہ کی شکل میں ہو یہ سارے زیارتنا میں نہیں ہیں بلکہ یہ حیات کے اصول ہیں آلِ محمد کے کہ جہاں ہم سلام کر کے یہ آواز دیتے ہیں کیا مطلب ہے ہمیں حیات کے زاویے سکھائے جا رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی حیات میں نماز قائم کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی حیات میں زکاة ادا کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی حیات کو اس طریقے سے گزارا کہ آپ نے اچھائیوں کی تلقین کی ہے برائیوں سے روکا ہے تو پھر ہم کو بھی اپنی زندگی میں وہی اصوا اپنانا چاہیے وہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ جو محمد و آلِ محمد کی حیات رہی ہے ہم کو یہ زیارتنا میں نہیں ہیں ان سے ہم کو اپنی زندگی کے درس حاصل کرنے ہیں ہم کو سمجھنا ہے کہ آلِ محمد نے کس طریقے سے حیات گزاری ہے اور جب انسان اس عصوے کو اس منزل کو تہہ کر لے کہ کیسے ہمیں سیکھ لیں ہم سمجھیں کہ آلِ محمد کی حیات کیسی ہے تو پھر زیارتِ امین اللہ میں مولاِ کائنات کو سلام کرتے ہوئے وہاں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اشہد و انہ کا جاہتا فِ اللہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں کوششیں کی ہیں اور اس کے بعد وَعَمِلْتَ بِكِتَابِ اللَّهِ اور آپ نے اللہ کی کتاب پہ عمل کیا ہے تو یہ ہے جب آلِ محمد کی حیات تو پھر ہم کو بھی عَمِلْتَ بِكِتَابِ اللَّهِ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے ہماری یہ زبان کے جملے ان کی حیات کی گواہی نہیں بن رہے ہیں بلکہ ہماری زبان پہ یہ جملے جاری کروائے جا رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعا کر رہے ہو کہ ہماری حیات آلِ محمد کی حیات کی طریقے سے ہو تو یاد رکھنا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے حیات گزاری ہے تو تم بھی اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں گزارو وَتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ اور آپ نے پوری زندگی رسولِ اسلام کی سنت اور اس کے احیاء کے لیے گزاری ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے گزاری ہے تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے حیات کو گزاریں جب ہم زیارتِ جامعہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اہلِ بیعت کو خطاب کر کے کہتے ہیں وَسَّجِيَتُكُمُ الْكَرَمُ اے اہلِ بیعت آپ کے وجود میں اللہ نے کرم رکھا ہے آپ کی عادت ہے احسان وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ تو پھر جب ہم نے ان کی روشِ حیات کو دیکھ لیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے حیات گزاریں وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ وَسَّجِيَتُكُمُ الْكَرَمُ یہ آج آشور سے بڑھ کے کہاں ملے گا آپ کربلا کا آئینہ دیکھیں یہ اگر آدتُكُمُ الْإِحْسَانُ کی منزل نہ ہوتی تو سید الشہدہ وہ جس نے لجاہ میں فرض پہ ہاتھ ڈالا اسے آشور کے دن حسین کیوں بخش رہے ہیں بس منزل یہ ہے کہ آدتُكُمُ الْإِحْسَانُ اے اہلِ بیعت آپ کی عادت احسان کرنا ہے آپ کی عادت آپ کے نص نص میں وجود میں اللہ نے کرم رکھا ہے لہٰذا اگر لے جام فرض پہ ہاتھ ڈالنے والا بھی آ گیا تو حسین نے اسے بھی گلے سے لگا لیا اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں امام حسین کی مظلومیت کے واسطے سے پروردگار یہ دعا کر رہے ہیں میرے پروردگار ہم کو بھی اتنی توفیق عطا کر کہ ہم واقعی میں جو جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ ایسی حیات ہو میں فضائل کے جملے پڑھنے کی تاب نہیں رکھتا اس لیے کہ یہ شامِ غریبہ کی مجلس ہے یہ اس شام کی مجلس ہے کہ جو یہ حسین کے بچوں کی یتیموں کی شام ہے ان کی یتیمی کی شام ہے زینب کی حسیری کی شام ہے خیام کے جلنے کی شام ہے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کریاں پہروں میں بیڑیاں ڈر جائیں گی اے ازادارو یہ کون سی رات آگئی ارے کل رات تک خیمے میں ارے روشنی موجود تھی کہیں علی اکبر کی روشنی کہیں قاسم کی روشنی کہیں عباس کی روشنی ارے سب کے ساتھ ساتھ نورِ ہدایت حسین موجود تھے مگر اللہ اللہ ارے آج خیموں میں روشنی نہیں ہے آج مقتل میں خیمے کی روشنی ہے خیمے جل گئے اہلِ حرم ہیں کہ جو جلی ہوئی قناتوں پہ رات گزار رہے ہیں جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں رولائے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے اے ازادارو آج دل بڑا دکھا ہوا ہے اس لیے کہ حسین جس وقت خیمے میں آئے آواز دی اے زینم میرا سلامِ آخر قبول کرو اے امِ کلسوم سلامِ آخر قبول کرو اے ماں کی کنیس عزا خدا حافظ ان تمام منزلوں کو تے کر کے حسین اپنی بچی کو گلے سے لگا کے خیمے سے باہر نکلے تاکہ وعدے تفلی کو پورا کر دے ازادارو مقتل لکھتا ہے کہ امامِ حسین خیمے سے نکلے ایک مرتبہ کبھی داہی جانب دیکھا کبھی باہی جانب دیکھا زینم سمجھ گئی حسین اپنے انسار کو دیکھ رہے ہیں ارے اب نہ عباس ہیں نہ اکبر ہیں نہ تاسم ہیں زینم آگے پڑی اے بھئیہ کوئی نہیں یہ زینم موجود ہے زینم تمہیں سوار کرے گی میں دست عدب جوڑ کے کہوں گا شہزادی ارے آپ نے حسین کو جس وقت سوار کیا ہوگا ارے عجب نہیں حسین کے دل میں ایک خیال آیا ہو اے زینم میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تم نے مجھے شموڑ کے اوپر وہ تم نے مجھے گھوڑے پہ سوار کر دیا مگہ بہنا ارے تمہاری غروت کا عالم یہ ہوگا ہاتھوں میں ہت کریا ہوں گی ہاتھوں میں ری سمال ہوگی اے زینم تمہیں کون سوار کرے گا اس لیے کہ جو سید سجاد ہوگا وہ بھی عصیر ہوگا جزاکم ربکم ازادار حسین سوار ہوگئے لیکن اب جو گھوڑے کو اے لگائی گھوڑا آگے نہ بڑا ایک مرتبہ حسین نے جھکے دیکھا چار برس کی بچی اپنے بابا کے گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بہن کریں میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا اب تک جو گیا ہے وہ زندہ واپس نہ آیا لو ازادار حسین اترے اے سکینہ اے میری بیٹی تو نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا ازادار و عجیب جملہ ہے مقتل کہتا ہے دیناب سکینہ نے ایک مرتبہ کا باب ہو آخری بار اپنے سینے پہ سلا لو میں نے جملہ کہ دیا آپ نے سن لیا ذرا احساس تو کیجئے سکینہ اپنے بابا سے کہری بابا آخری بار بابا آخری بار ارے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی آہ میری بیٹی جلتی ہوئی ریت پہ فاطمہ کا لال لیٹ گیا آہ سکینہ آخری بار اپنے بابا کے سینے پہ سونے جا رہی ہے اب جو سکینہ لیٹی مقتل کے جملے ہیں کہ امام حسین ان کے ہاتھ بلند ہو گئے اے پروردگار اس بچی پہ اپنے باب کا فراغ بڑا شاق ہے اے میرے اللہ سکینہ پہ نید غالب کر دے حسین مقتل جانا چاہتا ہے سکینہ سو گئی حسین نے سکینہ کو اہلِ حرم کے حوالے کیا مقتل میں واقعہ یہاں پہ ختم ہو گیا مقتل نے اتنا تو بتایا کہ سکینہ سو گئی تو حسین نے اہلِ حرم کے حوالے کر دیا مگر مقتل یہ نہیں بتاتا سکینہ بیدار کب ہوئی جب زمینِ کربلا کو زلزل آیا سکینہ تب بیدار ہوئی یا جب خیمے میں آگ لگی سکینہ تب بیدار ہوئی یا جب اہلِ حرم کی چادریں چھیلی جانے لگی سکینہ تب بیدار ہوئی لو ازادارو حسین مقتل کو چلے وہ بھی وقت آیا کہ فضا میں کا آواز گونجی علا قد قتل الحسین بکربلا علا قد زبحل حسین بکربلا ارد دن نے کروڑوڑ لی وہ وقت بھی آیا کہ خیمے جلائے گئے اب جو خیمے جلے اہلِ حرم خیمے سے باہر آئے اے ازادارو آپ نے کسی اچھے خاندان کے افراد کو دیکھا کہ کوئی زمین پہ بیٹا ہو کائنات کا سب سے عظیم خاندان اہلِ حرم جلتی ہوئی کناتوں پہ کربلا کے جلتی ریت پہ بیٹے ہیں اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو بچے نظر نہیں آتے جنابِ زینب نے امِ کلسوم سے کہا اے بہن دو امانتِ نظر نہیں آتی آو چلو تلاش کریں ازادارو علی کی بیٹیاں نہیں نہیں میں جملہ بدل کے کہوں ارے وہ بیٹیاں جو اب تک جب بھی گھر سے باہر نکلی تو بھائیوں کی جھرمٹ میں آج وہ دو بہنیں مقتل میں اکیلے ہیں جا رہی ہیں ہر منزل پہ نجب کرو کرتی ہوں گی بابا میری مدد کو آؤ لو ازادارو زینب کی نگاہ پڑی دیکھا دونوں بچے زمینِ کربلا پہ کروٹ لیٹے ہوئے ہیں جنابِ زینب نے سمجھا کہ بچے دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں بچے پیاسے ہیں یا بچے تھک کے سو گئے ہیں مگر آزادارو ارے اب جو زینب نے پلٹا تو کیا دیکھا سینے کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ارے زینب نے دیکھا نمز پکڑی بچے دنیا سے چلے گئے علی کی بیٹیوں نے جنازہ اٹھایا ایک جنازہ زینب کے ہاتھ پہ ایک امہ کلسوم کے ہاتھ پہ عجب نہیں نجب کا روح کر کے آواز دی ہو بابا ارے اکیوہ تمہاری بیٹیاں کربلا میں جنازے اٹھا رہی ہیں لو ازادارو اتنی دیر میں جناب زینب کو معلوم ہوا سکینہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے آخری منزلیں ہیں ازادارو پرسہ پیش کر لیجئے جناب زینب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں ادھر ادھر آواز دیرے بیٹی سکینہ کہاں ہو اے میری لارڈلی سکینہ کہاں ہو زینب آواز دیتی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک نشیب سے ایک آرہ بھی چلا رہا ہے علی کی بیٹیاں ارے غیرتوں کا مجھے سما مجھے نہیں معلوم ارے پہلی مرتبہ کسی نامحرم سے ہم کلام ہو رہی ہے عجب نہیں زینب کا دل تڑپ گیا ہو مگر زینب کیا کرے بھائی کی امانت تلاش کرنی ہے اے آرہ بھی تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا آرہ بھی کہتا ہے میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا لیکن میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے گیا تھا نشیب سے کسی کی ایسی دردناک آواز آ رہی تھی کہ گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا زینب سمجھ گئی اس کربلا کے مقتل میں ارے کون ہے جس کا دل دکھا ہوا ہے ارے کون ہے جو تڑپ رہا ہے آواز دے رہی ہے سکینہ کہا ہو ارے حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب آہستہ سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے ازادارو زینب گئی اب جو تاریخ بیان ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ زینب نے بیٹی سے ایک سوال کیا بیٹا اتنا بتا دو کسی لاش کو پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے اس لاش پہ نہ تو سر ہے نہ لباس ہے سکینہ تم نے کیسے پہچانا سکینہ آواز دیتی ہے پھوپی اممہ ارے جب خیمیں جلائے گئے ہمارے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی اے پھوپی اممہ ارے جب ایک آرابی نے میرے کرتے کے دامن کی آگ بجھائی میں نے اس سے نشیب کا راستہ معلوم کیا اپنے بابا کو آواز دیتی ہوئی آ رہی تھی اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ اے میری بیٹی یا تیرا بابا اس نشیب میں سو رہا ہے پھوپی اممہ میں پہچان نہیں کہ یہ میرا بابا ہے بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے پہچان لیا کہ یہ میرا بابا ہے ازادارو مگر پھوپی اممہ جب میں اپنے بابا کے پاس آئی نا میں نے بتا دیا بابا خیمیں جل گئے ہیں بابا پھوپیوں کی چادریں چھن گئی اے بابا دیکھو میرے رسار نیلے ہو رہے ہیں شمن میں تمہاں چھمارے ہیں بابا بابا دیکھو میرے کانوں سے خون بہرہا ہے اے بابا تمہاری بیٹی یتیم ہو گئی اے ازادارو جناب سکینہ امام حسین کے سینے پہ سو رہی تھی مقتل نے یہی لکھا ہے نا میں سوچ رہا تھا مقتل کی دو باتیں ہیں ایک مقتل کہتا ہے مقتل میں یہ بھی ملتا ہے کہ حسین کے جسمیں اتنے تیر پیوز تھے کہ حسین کا لاشہ تیروں پہ معلق تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا احساس کیجئے اپنے آسوں کو روک کے سوچئے تو جس کے جسم میں اتنے تیر ہوں وہ بالی سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ کیسے لیٹی ہوگی مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہاں جب نہیں بیٹی پہلے بابا کے سرانے بیٹی ہو ایک ایک تیر نکالا ہو اے بابا چچا حسین کے جنازے سے تیر تم نے نکالا اے بابا بھئی علی اکبر کے کلیجے سے برچی تم نے نکالی اے بابا بے بھئی علی اصغر کے گلے کا تیر تم نے نکالا اے بابا چچا ابباس کی آنکھوں کے تیر تم نے نکالے اے بابا کوئی نہیں ہے نا یہ بیٹی تمہارے جسم سے تیر نکال رہی ہے اے سکینہ آراب کر لو اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے ہاں زینب نے سکینہ کو لیا لے کے آئیں وہ وقت بھی آیا کہ زینب تلاہ اپر رہی ہے عجب نہیں فراد کا رکھ کر کے کہاو ابباس آج تم نہیں ہو تو زینب تمہاری ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ کمرتبہ زینب نے ایک سوار کو ہاتھیں دیکھا اے سوار دہر جا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اہلِ حرم لٹ گئے چھوٹے چھوٹے بچے دن بھر کے تھکے بھوکے پیاسے بچے ابھی ذرا سوئے ہیں ادھر نہ سوار بڑھتا آتا ہے اے سوار کل دن کی دہ روشنی میں آ جانا ان بچوں کو سو لینے دے مگر سوار بڑھتا گیا زینب آگے بڑھی ارے ابباس مر گئے تو کیا تُو سمجھتا ہے کہ زینب لاچار ہو گئی ارے مقبر مارا گیا تو تم نے کیا سمجھ لیا کہ زینب لاواری سو گئی ارے میرا بھائی مارا گیا تو تم نے کیا سمجھا یہ کہہ کے لے جامے فرز پہ ہاتھ ڈالا میں علی کی شہر دل بیٹی اے ازاداروں سوار نے نقاب پلٹی اب جو نقاب پلٹی قیامت آ گئی زینب نے دیکھا بابا پیروں سے لپڑ گئی اور لپڑ کے آواز دیتی ہے اے بابا بائے ہو میرا بھائیہ مارا گیا خیمے جل گئے اہلِ حرم لڑ گئے اے زینب میں سارے منظر دیکھ رہا تھا مگر خدا کا امتحان تھا حسین امتحان کی منزلوں سے گزر گیا بیٹی اب تیرا امتحان ہے اے زینب کل کربلا کے بعد تجھے شام و کوفہ کو سر کرنا ہے زینب آرام کر لو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ رَدًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمٌ لَمْدِهِ بارِ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا ہم سب کی اس قلیل ازاداری کو قبول کر لے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا ہم سب کا پرسا وارثِ ازا امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرماؤں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا ہمیں محمد و آلِ محمد کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں ہماری حیات آلِ محمد کی حیات کی طرح ہو ہماری موت آلِ محمد کی موت کی طرح ہو ماتم حسین